ایمکی ایم کے رہنما ڈاکٹر سغیر کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کی گزشتہ روز انجیوگرافی ہو گئی ہے ڈاکٹرز آج رپورٹس کی روشنی میں آئندہ کا لاحیہ عمل تحکنیں گے متحرق قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین سے ادھارے ایک جیتی کے لیے کراسی نمائی چورگی پر دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے جس میں ارکان رابطہ کمیٹی ایمکی ایم کے ارکان قومی صوبہ اسمبلی سمیت کارکنان اور ہمدردوں کی بڑی تعداد شریف ہے دھرنے میں جیو نیو سے بات کرتے ہوئے وزیر سہید سن ڈاکٹر سغیر احمد کا کہنا تھا کہ چھانوے گھنٹوں سے کارکنان اپنے قائد سے ادھارے ایک جیتی کے لیے موجود ہیں الطاف حسین جس تکلیف اور پریشانی میں ہے اس پر ہر فرد پریشان ہے الطاف بھائی نے دو دل جو بود کو اور جمعرات کو انٹرنیشنل سیکرٹریٹ میں ساتھیوں سے بات کی ہے ہم نے عظم اعادہ کیا ہے ہم نے موریل کو ایکسپریس کیا ہے الطاف بھائی نے کہا ہے کہ میرے جذبے بلند چھٹان کی طرح ہے اور انہوں نے کارکران سے بھی اپیل کیا ہے کہ وہ اپنے امیجاج کو اپنے مجاہرے کو پورا من رکھے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام رات کا جنو نے ان کے ساتھ اس وقت ادارہ یکیٹی کیا ان کا شکریہ ادا کیا ہے ان کی گرفتاری کے خلاف ایمکی ایم کا کراچی میں دھرنا جاری ہے یہاں کچھ سیر پہلے ایمکی ایم کے رہنماں ڈاکٹر سغید نے میڈیا سے گفتگو کی ہے آئیے آپ کو وہ سناتے ہیں ان کے تمام ٹیسٹ کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد کوئی بات حتمی طور پر سامنے آئے گی اور اسی طرح سے اس بات کو اس صورتحال کو مرد نظر رکھتے ہوئے رابطہ کمیٹی نے آج کے دن کو یوم دعا کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا دعایا اشکامات جاری ہیں اور آج بھی پاکستان بھر میں دعایا اشکامات منقل کیے جارہے ہیں پوری دنیا میں اور جہاں جہاں ایمکی ایم کے ونگز موجود ہیں ایمکی ایم کے آفیسز موجود ہیں وہاں دعایا اشکامات کیے جارہے ہیں دھرنے منقل کیے جارہے ہیں اور ہم سب کا سب سے بڑا کنسن اس وقت کا اطریق علطاو بھائی کی صحت ہے علطاو بھائی کے ہیلتھ ریلٹر ڈیشوز ہیں اور علطاو بھائی کی جس طرح سے ہدایت ہے ہم سب پور امن طور پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں پوری دنیا کو اپنے جذبات سے آگا کر رہے ہیں اور اس حوالے سے یہاں پر پوری دنیا کے لیے یہ دھرنا ایک مثال ہے کہ ہم نے پور امن رہ کر ہم نے متحد رہ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے علطاو بھائی نے کل اور پرسوں انٹرنیشنل سیکیٹریٹ میں فون پر ساتھیوں سے بات کی ہے اسی طرح سے کل برطانیہ میں قائم مقام پاکستانی ہائی کمیشنر عمران مردہ صاحب نے قائد تحریک علطاو بھائی سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں انہوں نے وزیر آدم پاکستان کے جذبات بھی قائد تحریک علطاو بھائی سے پہنچائے اور علطاو بھائی نے اسی طرح سے ان جذبات کو ریسپروکیٹ کیا اور پھر اس کے بعد علطاو بھائی کی ان کی صاحبزادی عفضہ علطاو سے ملاقات ہوئی ہے اسی طرح سے سلسلہ جاری ہے متحدہ قائم مومنٹ کا ایک وفت بھی کل اسپتال گیا ہے تو یہ صورتحال جاری ہے علطاو بھائی کی صحت مدن نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحبان جس طرح سے بہاں پر جو علاؤ کر رہے ہیں اس کے بعد ایمکیم کے راہنما ڈاکٹر صاحبیر احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کارپن جمعہ کا دن یعنی دعا کے طور پر منائیں گے آج متحدہ قائم مومنٹ جمعہ کا دن جو ہے وہ یعنی دعا کے طور پر منائے اور اس حوالے سے کل سے دعاوں کا سلسلہ چل رہا ہے دعایا اجتماعات ہو رہے ہیں کل رات میں بھی دعایا اجتماع ہوا اور اسی طرح سے صبح میں بھی فجر کی نماز کے بعد